دوستو بھاگے لکس میں کرنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں ملس کا تھوڑا ٹینس نے منظر آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ریسی اس سمیں پکڑ لے سلونی اور وکراند کو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر پورے کا پورا کھیل ختم ہو جائے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی جسواتوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ریسی نے بول دیا ہے کہ مجھے بھی قسم ہے کہ اگر میں اس سادھی کو کسی طریقہ سے ہونے نہیں دوں گا اگر یہ سادھی ہوتی ہے تو سوچ لینا کہ میں اب اس گھر کو ہی چھوڑ دوں گا اور میں ہمیشہ ہمیشہ سکلی لکشمی کو کبھی اپنی سکل نہیں دکھاؤں گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والی کہانی تھوڑا نہیں بلکی سمیں گھڑا ہی دلچس موڈ لے چکی ہے وہیں بات کی جائیں وکرانت کی تو وکرانت اور سلونی دونوں کو بہت زیادہ ڈر ستا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی میں ریسی پول پٹی کھول دے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی ہار ہوگی ہماری جندگی کی کیونکہ دوستو اب دون کے بیچ میں کمپٹیشن ہو چکا ہے ریسی اور ساتھ میں وکرانت کا اور ایسا کمپٹیشن ہے کہ جس کے کسی نے امید بھی نہیں کی ہوگی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی تھوڑا نہیں بلکی اس سمیں گھڑا ہی زیادہ ٹوشٹ لیتے ہوئی نظر آنے والی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے سب لوگ تھوڑا نہیں بلکی اس سمیں گھڑا ہی زیادہ ٹوشٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کے سب پریشان ہے اور خاص کر کے نیلم زیادہ پریشان ہے کہ ریسی کیوں اتنا لکشمی کی سادھی کو لے کر آخر کار باتیں کر رہا ہے کیونکہ وہ لکشمی کی سادھی کیوں نہیں ہون دیتا لیکن ریسی نے بول دیا ہے کہ اگر صحیح ہوتا اپنی جگہ ہے وکرانت تو میں کچھ سے بولتا ہی نہیں کیونکہ وہ صحیح نہیں ہیں اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ریسی نہ کبھی کسی سے جھکا تھا اور نہ کبھی کسی سے جھکے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آنے والی کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی مہینے پہ بہت زیادہ عجیب ہو چکی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو